اسلام علیکم ویورلز کیا حال ہے امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ہوں گے اللہ پاکہ فضل کرو عشق کے ساتھ آج میں ایک اور بلوگ پناہ رہی ہوں بہت آپ کو پسند آنے والا ہے تو آج میں نے تھوڑی سی کچن کی شاپنگ کی تھی اس کے لیے میں یہاں پر لکھیا ہے اتھی کچن کا جو یہ ہے کچن سیٹ یہ ذرا نئے سٹائل میں آیا تھا یہاں پر تو مجھے یہ بہت اچھا لگا تو سکس پیسیز میں یہ ہے جو کچن سیٹ ہے اس کی پیکنگ آپ ابھی دیکھیں میں ابھی اس کو آپ کے سامنے کھولتی ہوں اور یہ بہت پیارا کلر ہے اور اس نے سکس پیسیز اوگلے اور اس نے سکس سپون ہے اور ساتھ ایک سٹینڈ ہے تو اس کو ابھی ہم سولتے ہیں اور پھر ہم اس میں مسالے وغیرہ آئیڈ کریں گے ہم اس کو کچن کے لیے ریڈی کرتے ہیں یہ دیکھیں گا اس کی پیکنگ دیکھیں گے اس کی پیکنگ کی آئی ہے اس پیکنگ کی یہ جو ہے دبے ہے یہاں پر اور اس کی پیکنگ دیکھیں اور یہ ساتھ ایک سٹینڈ ہے یہ آپ نے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گے کتنا پیارا ہے بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے بہت سٹائلیش اس طرح یہ اس کی لوکا ہے ہی اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے پلاسٹک کا ہے اور اچھا پلاسٹک ہے اور بہت پیارا ہے اور سٹائل دیکھیں گے سب سے ہٹکے ہیں کافی آپ کیچن سیٹ تو یہ ذروہ تھوڑا سا ہٹکے تھا مجھے پیارا ہے اچھا لگا تو میں نے یہ لے رہی ہے کیکہ پہلے میں نے جو پیارا سٹ تھا وہ میرا کافی پرانا ہو چکا تھا تو میں نے کہا چلے میں بازار کے مارکٹ دیکھیں تو وہاں سے میں نے اس کو پر چیز کر لیا ہے اور یہ ہم اچھی دکھیں تو ہوتے ہیں آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں اور یہ نا پلاسٹک گلاس ہے اور بہت اچھا جو ہے یہ اس کا پلاسٹک ہے اور چوڑی دار جس طرح چوڑی ہوتی ہے اس طرح اس میں بند ہوگا ایر ٹائٹ ہو جائے گا تاکہ مسالے بھی ہمارے خراب نہیں ہوں گے جس طرح برسات کے موسم میں اکثر مسالے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا انہوں نے یہ بنایا ہے یہ دیکھیں ایر ٹائٹ ہے اور دیکھیں اس کے اندر ایک سچی بات کہ انہوں نے یہ ربٹ رنگ ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو مسالہ ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا ڈرائی رہے گا بیٹ نہیں ہوگا بہت پیار ہے مجھے تو بہت پسند آیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئیں گے اور سب سے اچھی بات یہ ایر ڈائٹ ہو جاتے ہیں دوسرے جو ہیں میں نے دو تین بار میں یوز کر چکی ہوں اس میں کافی دفا میں ایک ہی سٹائل کو رپیش کر چکی تھی اس میں جو ہے یہ ایر ٹائٹ اس طرح کا کبھی نہیں آیا اس طرح سے یہ رنگ ڈالا ہوا ہے اور یہ بلکل ایر ٹائٹ ہو جاتا ہے تو یہ مجھے چیز اس کی بہت اچھی لگی ہے اس لئے میں نے یہ جو ڈے لیا اب اس میں میں مسائلیں بھروں گے اور میں آپ کو دیکھات ہوں ایک میں آپ کو بھی��یا اس سپون بھی ہے ہوں ایک ہی ڈبھے میں تم نے سپے ڈالا نہیں ہے لیں آپ کو دیکھاتے ہیں اس میں سپا اس لائے یہ دیکھیں اس لائے یہ سیکس باکس ہیں اور سیکس ہی ہمارے پاس xسپون دیدو ہیں چھوٹے چھوٹے ڈریPrros ہیٓ اپنے قوانٹیٹی کی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے کم زیادہ کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں بات یہ بھی اچھا ہے نا مٹریل یہ بھی سکس سپون ہے اس کے ساتھ نا یہ ایلگ ایلگ ہے اور اکی میں ڈال دیئے تھے انہوں نے تو اس لیے یہ ایلگ سے اس کی پیکنگ کی گئی اب میں اس میں اس میں میں ڈالتی ہوں پہلے نمک ڈالوں گی اس میں ٹوڑا کو پیکنگ میں سوچے سے یہ کا پہلے نیچے دے گا 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 یہ نمک اس میں نے ایٹ کر دیا اور پھاری یا پیپنس پونے گھر دنس کے اندر یہ سپون بھی اس کے اندر ہم بڑھ دیں گے اور یہ ہمارا ایک ریڈی ہوگا ہے ابھی ہم اسٹرین پہ لگائیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگا ہے یہ دیکھیں اب اس میں ہم ریڈ چری دالیں گے ریڈ چری بھی اندر پڑی یہ ریڈ چری اس میں وہ ایڈ کریں اب اس میں ہمیں سپون بھی ایڈ کر دوں گے اس کا بھی یہاں پر سٹینڈ زیرہ اس میں ایڈ کر دوں گے زیرہ ماسلہ سکہ دھنیا بھی پیس میں ایڈ کر دیا ہمارے سکس باپسز ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھا دے گا دیکھیں میرز مسالے جو ہیں میں نے سب میں فیل کر دی ہیں نامک میراج خلدی گرم مسالہ سکہ دھنیا زیرہ اور یہ کتنا پیارا باکس ہمارا فیل ہو چکا ہے بیڈی ہو چکا ہے اور بہت پیارا لگ رہا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں آپ پیارا لگ رہا ہے یہ بھی مجھے پسند آئے بہت انہیں چینی اور پتی کے لیے اور اس میں کوئی بھی آپ کھڑے مسالے بھی آئے کر سکتے ہیں اس میں دالیں بھی چینی دالیں اور اس پہ میں چینی اٹ کروں گی اور چینی کا دبا بھی بہت پیارا مجھے تو بہت پیارا لگ رہا ہے اس میں میں سپون اٹ کر دوں گی اور ساتھ ہم اس کو بند بھی کر سکتے ہیں یہ بھی پش کر کے اچھے سے کافی اچھا بند ہوا ہے اور ایر ٹائٹ ہے یہ بھی اب دوسری میں میں پتی اٹ کر دوں گی یہاں پر میں یہ چاہے اس کو درائے کر دو چائے کی پتی اٹ کر رہی ہیں اس میں میں ڈالوں گی چلی فلیکس ریڈ چلی فلیکس یہ بھی اس میں اچھا لگ رہا ہے یہ بھی ساتھ دکھا دوں گی یہ میں نے جو لیا ہے یہاں پر مولڈ کیک کے لیے یہ میرے پاس بڑا سائز کا نہیں تھا تو یہ بھی میں لے کے آئی ہوں تقریباً یہ اس میں ہمارا پانچ پونٹ کا جو کیک ہے بہت ایزی لی بن جائے گا سکیر شیپ میں میرے پاس نہیں تھا تو اس لیے میں نے یہ بھی ایک پرچیز کیا اور ایک بیٹر مجھے پسند آ گیا یہ بھی میں نے لے لیا ساتھ اور یہ وڈ میں مجھے سپیشلا میرا بہت اچھا تھا یہ اور ایک سپیشلا میں نے یہ لیا ہے کیونکہ پہلے جو میرے پاس تھے وہ پھول روبر میں تھے پھول پلاسٹک روبر ٹائپ نا وہ ہوئے تھے بات یہ بہت اچھا لگا یہ جو لکڑی میں ہے کافی ہارڈ بھی ہے تو یہ پھلے لیا ہے اور یہ مجھے سٹار کی شیپ میں ملا اس میں ایک سرکل شیپ میں بھی بڑا تھا اس میں ایگ جو ہے بچے شوک سے جو فرائی ایگ کھاتے ہیں تو اگر ہم اس کے اندر ایگ کو بنایں فرائی کریں تو یہ بہت میری شیپ آئے گی میں آپ کو یہ صبح اس کا جو ہے ایک ایگ فرائی کر کے دکھاؤں گی اس میں تو یہ بہت مزے کا بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ فانڈینڈ جو ہے فانڈینڈ کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں شیپ کے لیے تو یہ ہم اس میں بھی یوز کرتے ہیں کر سکتے ہیں تو یہ بہت کافی اس میں ڈیزائننگ تھی تو مجھے پسند آیا تو میں نے یہ بھی ایک لے لیا اور یہاں پر ایک چھوٹی سی نائف لیا ہے اس کی کافی ضرورت پر جاتی ہے فود وغیرہ کاتنے کے لیے تو یہ بھی میں نے ایک لے لی اور یہ میں نے گلاوز لیا ہے کھانا جو پتینے وغیرہ پکڑنے کے لیے یا پتینے میں جب ہم کیک کو مولڈ رکھتے ہیں مولڈ سٹیم کرنے کے لیے تو اس میں جو ہے پکڑنے میں ہمیں کافی مدد دیتا ہے جی ویرز تو یہ ساری چیزیں جو میں نے بائی کی ہیں یہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اب چلتے ہیں ہم ریسیپی کے طرف آج ہمارا دل کر رہا تھا کہ کچھ ہلکا پھلکا بنائیں تو آج ہم بنائیں گے کلپ سینڈویچ یہ بہت مزے کے فرائی کلپ سینڈویچ بنیں گے تو اس کے لیے یہاں پر سب سے پہلے میں نے لونگی چکن اور یہ میں نے بائیل کیا ہے اور اس کا ریشی ریشے کاٹ لیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک شیبنا میٹس لیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے اور پیاز اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک چھوٹا سا میڈیم سائز کا تھا اس کو میں نے چوک کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اور یہ چلی فیکس اس میں ایڈ کریں گے اور سارا کچھ ہے آپ نے اس کو مکس کر دینا جو جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے یہاں رکھی ہیں دھنیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون ہے اور کالی مرش ہاف ٹی سپون ہے اور مائنیز کی جو میں نے ایک پیالی لی ہے بھر کے آپ نے یہ مائنیز ایک پیالی بھر کے لے لینی ہے تو ویرز اب چھلتے ہیں ہم پین کی طرف پین میں لیتے ہیں فلیم آپ جلالیں یہاں پر اور یہ سینڈویچ بہت مزگی بنتے ہیں آپ اس کو چائے کے ساتھ لیں آپ اس کو شام ٹائم کوئی مہمان اچانک آجائے گیسٹ آجائے بریڈ آپ کے پاس پڑی ہوتی ہے چکن بس بوائل پڑا ہونا چاہیے آپ کا سینڈویچ بلکل ریڈی ہے کیونکہ اس میں کوئی زیادہ سپائس نہیں جاتی یہاں پر میں نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون ہے میں نے ایڈ کیا جس ایڈ کیا ہے اور یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہے ایک پیالی میں نے پیاس جو چوک کیا تھا وہ اس میں مینے ایڈ کر دیا ہے اب اس کو یہاں پر ہم شلہ فرائی کریں گے اس کا رنگ چینج نہیں کرنا صرف اس کو ہم نے سوفت کرنا ہے آپ نے صرف دیکھیں صافت ہو گیا و ہے میں اس کے اندر آپ کو پڑیے دینا ہے شلویٹ شمدہ مرچ بھی ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہی ہلکی سی صرف اس کی خوشبو آنے شروع ہو جائے ہم سمجھ لے کی کوک ہو گئی کیونکہ ہم نے اس کا کلر بھی چینج نہیں کرنا اس کو بھی اچھا سیاں پر کوف کر لیں گے اور یہاں پر اب جو چکن میں نے شرٹ کر کے رکھا ہے جو چکن ہے میں نے جو وال کیا تھا اس میں صرف میں نے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ جو ہے بلیک پیپر وہ ایڈ کیا تھا اور اس کو بوائل کر دیا بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو شیٹ کر دیا شیٹ کرنے کے بعد اب یہ آپ کے سامنے ہے اب اس کو میں اس کے اندر کوک کر رہی ہوں اور اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے ایسے اچھا اچھا ہلکا ہلکا اس کو ہم نے کوک کر لینا ہے اور ساتھ ہی اب یہاں پر میں اس کے سپائس ایڈ کروں گی جو سپائس میں نے دکھا ہے نمک تھا کالی مرچ اور چھلی فلیکسہ یہ تین چیزیں اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے زیادہ سپائج مارنے اس میں نہیں جائیں گے اور پیاز شمنا میریج صرف یہ دو بیجیٹی بل ہے اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اس میں گاجر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل چاہتا ہے اب اس میں بند قوی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بات صرف اس میں پیاز اور شمنا میریج ہی ایڈ کی ہے تاکہ کیونکہ میرے پاس پڑا نہیں تھا گاجر نہیں تو میں یہاں پر گاجر بھی ایڈ کرتی تو آپ چاہیں تو یہ دونوں چیزوں سے بھی آپ کا سینڈیچ بہت مزے کا بنے گا اب یہاں پر جو میرے پاس بلیک پیپر ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے نمک ایڈ کر دوں ہی یہاں پر کیونکہ نمک تھوڑا سا کم رکھیے گا کیونکہ آپ نے چکر میں بھی ایڈ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کا بوائل کیا ہوا ہے تو آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کو کم کر لینا ہے اور جو چھلی فلیکس ہے وہ میں نے یہاں پر ہافٹی سپون نہیں ہے کہ یہ زیادہ سپائس ہی نہیں بنتا کیونکہ بچوں نے بھی کھانا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے کہ بچے سپائس پسند نہیں کرتے تو اس لیے پھر میں نے اس میں سپائس کم رکھی اگر آپ چاہے تو آپ اس میں جو ہے آپ چھلی کو زیادہ کر سکتے ہیں مقدار ورنہ میرے حساب سے یہ جو اس میں میں نے ایڈ کی ہے سپائس برکل ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا میں کوک کروں گی کوک کرنے کے بعد پھر میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں جی تو یہ تقریباً کوک ہو چکا ہے اب اس کو میں ایک بال میں نکال لوں گی تھنڈا ہونے کے لئے تاکہ یہ ہمارا جو چکرن اورا سارا مسالہ ہے یہ ابھی دیکھیں آپ کے سامنے دھوئے نکل رہے ہیں یہ گرم ہے اس کو سارا کلیر کر لیں گے اور بال میں ڈال لیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اور جو دھنیاں یہاں پر میں نے کٹ کے رکھا تھا وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی اس سے یہ جو ہے تھوڑا سا کلر فول ہو جائے گا اور ساتھ ہی جو مائنیز میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ اس میں ایڈ کروں گی تو یہ ایک بڑا مزے کا جو ہے چکرن سپیٹ کی طرح یہ بن جائے گا تو اس کے اندر آپ نے اچھے سے مکس کر دینی ہے یہ میں آپ کے سامنے مکس کر رہی ہوں یہ آپ صبح کے ناشتے میں بھی اس کو کھا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو بچوں کو بریک فاسٹ میں یہ سینڈویچ بھیج دیں گے یہ کرنچی اور بہت مزے کے بہت لائٹ ویٹ میں ہوتے ہیں یہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے بچے دھی آپ کو بہت شوق سے اس کو کھائیں گے تو یہاں پر یہ میرا جو ہے مائنیز ڈالا ہے میں نے اس میں اور یہ ہمارا جو چکن سپریڈ ہے یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہب سائیڈ بے کریں گے یہاں پر میں نے بریڈ جو ہم کنارے توڑ لیتے ہیں اس کا میں نے کرمز بنا کے رکھے میں اور وہ یہ کرمز ہے اور یہاں پر میں نے دو ایگ نی ہے اس کو میں نے اسے سے پھینٹی ہے میں یہ بریڈ لی ہے اس کی میں سائیڈیں کٹوں گی تو میں پھر اس کی جو سائیڈ ہیں وہ ویسٹ نہیں کرتی تو اس کو میں سائیڈ پر رکھ دیتی ہوں پھر جب ٹائم ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کو میں دوبارہ سے کرمز بنا لیتی ہوں تو وہ میری بریڈ کی جو کرمز ہیں وہ پہلے کی بنی ہوئی تھی تو وہ میرے پاس ایکسٹرا تو اسی لئے پھر وہ میں نے اس کے ساتھ اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اسی طرح اس کی سائیڈ بھی میں اتار دوں سائیڈ سے اس کے کورنر ہم اتار لیں اب یہ سپریڈ جو ہے یہ سارا ہے اس کے بریڈ پہ اچھی سے میں اس کے سپریڈ کر دوں گی اور دوسری سائیڈ پہ دوسری بریڈ کے اوپر بھی جو ہے یہی مٹیریل میں اس کے اوپر لگا دوں گی یہ بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں دوسری بریڈ پہ بھی یہ اب دیکھیں دونوں پہ میں نے لگا دی ہے آپ دونوں کے اوپر جو دوسرا سائیڈ ہے وہ بلکل سیمپل ہوگا اس کے اندر میں نے کچھ ایڈ نہیں کیا کوئی ساوس نہیں کوئی جو ہے اس میں میں نے مائنیز نہیں ڈالی اگر آپ سپائسی پسند کرتے ہیں تو اس جو اوپر والا سٹیپ ہے جو میں نے بریڈ کا رکھا ہے اس کے اوپر آپ چیلی گارلک ساوس بھی لگا سکتے ہیں اس سے آپ کو جو سینڈویچ ہے وہ تھوڑا سا سپائسی ہو جائے گا میں نے بچوں کے لیے بنانا تھا اس لیے بچوں نے کہا کہ ہمیں وہ نہیں چاہیے سپائسی تو اس لیے میں نے اس کو نہیں ایڈ کیا تو پھر میں نے اس کو ڈپ کیا ہے انڈے میں اب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو میں نے انڈے میں ڈپ کیا اور اس کے اوپر اب یہ کرمز کی اچھے سے کوٹنگ کریں گے اس کو اچھے سے آپ نے چاروں طرف سے کوٹنگ کرنی ہے اوپر نیچے سے سائیڈے بھی اس کی کھڑی کر کے آپ نے اچھے سے کوٹنگ کرنی ہے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ دیکھیں اس وقت یعنی کہ یہ میری بیٹی بنا رہی تھی تو اس نے یہ ساری کوٹنگ کی ہے اور دیکھیں کتنی اچھے اور کتنی پیاری کوٹنگ کی ہے یہ دیکھیں کوٹنگ ہو گئی اچھے اب یہاں پر میں پین پہ پھر سے دو ٹیبل سپون اونلی آئل لوں گی ہم نے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا شیلو فرائی کریں گی کیونکہ آپ کو بتا کہ بریڈ جو ہے وہ آئل کو سک کر لیتی ہے تو ہم جتنا گھی کم لکھیں ہوتا ہی اچھا یہ کرنچی بنے گا تو اب یہاں پر یہ آئل تھوڑا گرم ہو رہا ہے جیسے ہی جرم ہوتا ہے میں اس میں بریڈ کے پیسز ڈال لوں گی اور آپ کو میں دکھاتی ہوں جی تو یہ مزدار کرنچی کلپ سینڈویچ ریڈی ہو چکے ہیں بہت مزدک ہے بہت ٹیسٹی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ میری یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور میرا یہ ویلوگ بھی آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور مجھے فیڈبیک کیجئے گا مجھے کومنٹس کیجئے گا جو میرے چینل پر بلکل نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا چھوٹا سا ایک بٹن ہے اس کو آپ دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اور یہ بلکل فری ہے آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ہمارا چینل گرو کرتا ہے تو پلیز کائنڈی ہمیں جو ہے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ سپورٹ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کھانا ہمارا بلوگ ہماری ہر چیز کیسی بن رہی ہے پلیز کومنٹس بھی ضرور کریں اور سبسکرائب کریں لائک کریں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی